بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ آپ سب اچھے ہوں گے اللہ کا شکریہ ہمیں بلکل اچھے ہیں الحمدللہ تو آج ہم آپ سب کے لیے ایک دب آسان سی رسپی لے کیا ہے اور بہت یونی رسپی ہے بہت مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے تو چلتے ہیں اپنی رسپی کے جانب دین نہ کرتے ہیں جس کے لیے ہم نے لیا ہے دو آم پکے ہوئے آم ہیں یہ پیلے والے اور یہ بارکٹ میں بہت آسانی سے آج کال مل جاتے ہیں اور یہ دیکھیں کدو ہم نے لیا ہے یہ قریب دو سو گرام کدو ہے اور چار ہم نے کچھ آم لیا ہے اگر آپ کے پاس دو ہم نے بڑے لیا ہے دو چھوٹے لیا ہے اگر آپ کے پاس ایکی سائز کے بڑے ہو تو تین لے لیں اگر آپ زیادہ بنا رہے ہو تو آپ تھوڑے سے کچھ آم بڑھا دیں اگر تین آم پکے لیں تو تین آم پانچ آم کچھ لے لیں اور تھوڑا سی کدو بھی بڑھا سکتے ہیں اور کدو کا ہم نے چھلکا ہٹا دیا ہے اب اس کو ہم بارکٹ کر لیں گے اب تھوڑا ہم نے ڈالا ایک کپ پانی کریب ایک کپ پانی دالنے کے بعد کدو اس میں ہم ڈال دیں گے اور کدو ڈالنے کے بعد اس کو دو سے تین یونٹ پکائیں گے پکانے کے بعد جب تھوڑا سی سوفٹ ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈال دیں گے سارا ہم کچھ آم اور آم دونوں ہم آم چھلکے کٹ کر لیں گے اور سب اس میں ہم ڈال دیں گے اور جو میرے چینل پر سپنا ہے ان سے میری ریکویسٹ ہے جلدی جلدی سبسکرائب کر دیں پلیز آپ سب سے میری دل سے ریکویسٹ ہے اور لائک کر دیں شیئر کریں زیادہ زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں پلیز یہ دیکھیں ہم نے سب اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں ہم قریب دو سو دھائی گلاس پانی ڈالیں گے اور گھر میں اتنی اچھی مازا یا فروٹی آپ جو بھی کہہ لیں گے سارے ٹیسٹ اس میں آئیں گے اور بلکہ اور زیادہ ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا گیرنٹی ہے میری آپ جب اس کو بنایں گے تو آپ مارکٹ کی فروٹی یا مازا سلائس تب بھول جائیں گے آپ پکا روز اس کو بنایں گے اس میں تینی آپ میٹھا اپنے حزاب سے ڈالیں تینی آپ بڑھا گھٹا سکتے ہیں اور تھوڑا سی فوڈ کرر ڈال رہا ہے یہ لو اس میں کلر مارکٹ جیسا لانا ہے تھوڑا سی فوڈ کرر ڈال دیگا لیکن یہ اپشنل ہے اگر آپ کو امن ہو تو ڈالیں تو اسکت کر دیں اب لیٹ لگا کے اس کو قریب ہم تھوڑی دیر پکائیں گے یعنی کی پانچ سے سات یونٹ اس کو پکائیں گے جب تک اس میں خوب اچھا سی پکنے نہ لگے بوائل آنے نہ لگے یہ دیکھیں کتا اچھے سی پک رہا ہے اب یہ پکیا ہے اب گیس ہم نے آف کر دیا اب اس کو ہم اس کا باریک پیسٹ مطلب سوفٹ پیسٹ اس کا بنا لیں گے یعنی اس کو پیس لیں گے جار میں ڈال کے اور جار میں ڈال کے پیسنے کے بعد اس کو ہم چھان لینا ہے چھاننے کے بعد اس کو جگ میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں اور یہ بہت مجھے کی برکے تیار ہوتی ہے تو ضرور میری رسپی ٹرائے کریے گا پلیز آپ سب سے میری دل سے ریکویسٹر اور میری رسپی اچھی لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور جب میری رسپی اچھی لگے تب ہی آپ لائک کریں اور سبسکرائب کریں پلیز آپ سب سے میری ریکویسٹر اگر نہ چھ لگے تو بالکل نہ کریں لیکن اگر اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں شیئر کریں زیادہ زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں آپ سب کے لیے ایک دم چونی چونی رسپی لے کے آتے ہیں تو پلیز زیادہ زیادہ میری ریسپی کو شیئر کیا کریں پلیز اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ میری ریسپی آپ سکو کیسی لگتی ہے اچھی لگتی تو بتائیں نہیں اچھی لگتی تو بتائیں پر بتائیں ضرور یہ دیکھ سکتے آپ اس کا فائنل لوگ بلکل مارکٹ جیسا لگ رہا ہے نا اور مارکٹ سے بہت مزے کی بندی ہے مارکٹ سے بھی زیادہ اچھی بندی ہے تو پلیز میری ریسپی ضرور ٹرائی کریے گا تو دعا میں یاد رکھیں اپنے دیر سے رکھیل رکھیں اللہ حافظ